تو ایک تو ان کا ہاں ان کے فرسٹس میں یہ باتیں شامل ہیں ان کے فرسٹس میں اور باتیں بھی ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے لباس حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پہنایا ہے ان قیامت میں سارے لوگ بے لباس ہیں میں سنا ہوں میں نا یادر تائشاہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو تجھے صحیح حاصل ہیں مطلب ہے آپ سمجھیں کہ ایک ہی بندے پہ ساری انسانیت رشک کرے گی قیامت کے دن حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان رشک کرنے والوں میں عبراہیم علیہ السلام بھائی یہ مقام محمود جو ہم کہتے ہیں کہ دے عام تو کہہ کے ایک قسم کو سواب میں بیسے ہوتے واللہ تعالیٰ علیہ السلام کیا ہوگا تو عبراہیم علیہ السلام کا جو لیول ہے نا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حلیہ ان کا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مختلف جگہوں سے گیا جب میرار میں جب میرے ملاقاتیں ہوں ہی تو ان کا حلیہ دیکھنا ہو تو اس جیسا ہے ان کا دیکھنا ہو تو اس جیسا ہے ان کا دیکھنا ہو تو مویدہ لوگوں میں سے دکھا کہ اگر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا دیکھنا تو بس یہ مجھے دیکھیں تو ان کا حلیہ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ تھا میراج میں آپ کو پتہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ میں آسمان پہ رہی ہے ہر آسمان پہ وہ انبیاء جہاں سے گزرتے تھے یہ جو ہے خانہ کعب اس کے اوپر آسمان انسان آج تک پہلے آسمان کے اقریب گریب بھی نہیں پہنچا یہ آسمان دنیا اور چیز ہے یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پہ یہ تو بہتی چوٹا سک پاٹ ہے یہ تو ایک زبے کا پاٹ ہے آسمان پہلے پڑا teammate پہ دوسرا پڑا نہیں کدھر ہے پہ تیسرا درمیان میں کل انسان ابھی اس سے باہر نہیں دیا پہلے آسمان انسان کرتے ہیں سائنس وہان پہنچی نہیں سائنس نے تو ابھی چونٹی والے دو دین سٹپس دیئے آسمان پہ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ امنا کیے تو کبھی کبھی انسان نہیں اللہ سلطان آیا ہے جب کتنا زہر حاصل کر لوگے تو ابھی تو ان قریب قریب ہیں تو فرق کریں امیجن کر لیتے ہیں پہلا آسمان ہے پھر پتہ نہیں کتنے فاصل ہیں دوسرا آسمان ہے تیسرا آسمان ہے چوتھا آسمان ہے تو یہ جو خانہ کعب ہے اس کے اوپر پہلے آسمان پہ بھی ایک خانہ کعب ہے پھر اوپر بھی خانہ کعب ہے ہر آسمان پہ اپنا ایک اسی طرح کا خانہ کعب ہے اور یہ بالکل ایک سید میں ہے تو جو ایک ٹاک پہ ہے پہ اس کا نام کرتے ہوئے بیتن مانو تو یہ پھر پوری کائنات اور سمجھے کہ اس طرح سے کنیکٹڈ ہے اور ہم تو اس کی ایک چھوٹی سی چونڈ میں آئیں باقی کس طرح کنیکٹڈ ہیں وہ میں کوئی علم نہیں ہے تو ہاں تو یہ حلیہ کی بات آگی تو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے جب ان کے جس کے سسبان سے گزر رہے تھے تو وہ انبیاء نبی جو وہاں سلطمان پہتے ہیں تو وہ ان کو ریسیب کرنے کے لیے سلام کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سیٹ سے اٹھ کے نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کے وہاں گئے کیونکہ وہ ان کے دادے ہیں اور ان کی شان اس طرح ہے اور وہ اپنی سیٹ سے بھی کھڑے نہیں ہوئے وہ بہتے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ شان بتانے کے لیے وہ فضیلت ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد the next person on the top is اس لیے ان کی ہمیں تو ہمارے نیاد پر چھوٹی یہی سٹوریاں دیں کہ جو وہ اقدر پہ جائے ایسا چھو فیملی کو سٹوریاں نہیں کہ وہ جو ہوتی ہیں کہ حضرت حاجرہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں صرف مشکیزہ پانی کا ہے تھوڑے سے خجون رہے ہیں اور انہوں کہتے ہیں انہوں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں جواب نہیں دیا پھر خود ہی حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ آپ کو اللہ نے کم دیا تو حضرت حاجرہ کی جواب تھا پھر اللہ ہمیں سائے کرنے والا نہیں مطلب بلکل پھر سوچا نہیں ہے پھر رات کو جانور آ گئی ضرور در سے رات کو ہوتی ہے یہاں پہ آپ بیٹھے کے جانور ہیں نا تو بلکل کھڑی ہو گئی کہتی ہے میں نبی کی بی بی ہوں اور اللہ کی حکم سے جا رہا ہوں خبردار اکر مجھے کچھ سام کو جانے کچھ تو اس پیکٹر تو ان کی اپنی مددیکھن اکیلی عورت ہے لیکن ایک کمیلہ گزرا ہے تو اس سے نیگوشیٹ کر رہی ہیں پانی بے رہا ہے میرے کام کرو گے سالف تو لگنے یہ کارٹوں کے تو یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو سپائیاں کرو گے ہاں خوصر بلدہ پانی ملکے ہمارے جیسے ہرچو سائیز کے سر پر بیٹھتے ہیں اے جو کیا رکھتے ہیں مطلب نہیں ہوتا ہے بگ فیمری مطلب ہے ہر لحاظ سے تو حولیہ لباس میں نے بتا دیا تو یہ دیکھیں آپ خدا اللہ تعالی نے خود فرمایا وَقَذَارِكَ نُوِي إِبْرَحِيمَ مَلَكُو سماواتے ہم نے انہیں دکھا دیئے چیزیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے یہ پردے کھول کے یہ سوامی سکھا دیتی ایم ہی نہیں ہو آپ ہی در سے دے جالے جاتے اور کسی کوئی راستہ بتانے مراد وَعَرِنَا مَنْعَسَ قَنَا کرن مئر تو سب سے پہلے حاجی جاں تو یہ ایک انٹرسنگ بات یہ بھی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میسیج بھی دیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم کہتے ہیں کیونکہ ادا کرنا چاہیے تو انہوں نے ہماری پچاس نبازہ سے پانچ کروائیں ورنہ عام سے تو مسلمان تو پانچ بھی نہیں پڑھتے پرانے سے معنی میں چور ڈاکو بھی پانچ بھی نمازہ یعنی جو امامہ خوانیفہ کے دور میں کوفہ میں حالات تھوڑے سے خراب تھے اخلاقی طور پہ تو انہوں نے کہا کہ عورتیں اب فجر کی نماز گھروں میں پڑھا کریں یہ اندھیرے والی نماز سے ٹھیک ہے نا تو کیونکہ نماز میں وہاں پڑھیں اب وہاں پہ نماز کے ارینجمنٹس ہوں اب تم سب مانس کابلی نہیں ہے کہ ارینجمنٹ نہیں کر پاتے تو تو ڈیسنٹ ارینجمنٹ خواتین کے ٹوائلز کے کھان درپاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ تھی وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ جو ہے نا اندھیرے میں پھر عباش لوگ بھی جاتے ہیں شراطی لوگ بھی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ شکایتیں پہنچتی ہیں اب سوچیں کہ عباش اور گندے بھی فجر نہیں مز کر سکتے تھے دیکھنے کی بات یہ تو ہم ان عباشوں اور گندوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق تو یہ تو حالات ہیں تو یہ ایک بات ہوگی تو فجر کی نماز سب سے پہلے تو فجر کی نماز فاروش نے یہ چیزیں نوک کی بھی ہے حضرت عزیل نے سلام پڑھی زہر کی نماز حضور سے جب انہوں نے اپنی قربانی اور اس پروسس میں گئے وہ پروسس بڑا دردست ہے وہ آراستے میں وہ جو بندہ ہے شیطان جو ہے بندے کی شکل میں آکے آئے تھا اسماعیل علیہ السلام کو کئی دفعہ اس نے روزا ہے ایک سے کھوڑی ہوتا ہے گی وہ جگہ ہیں جا کے دیکھیں شکر آنے کے لئے اسر یونسان علیہ السلام نے وہ جو مچھلی کے اس میں سے آئے مغرب دعوت علیہ السلام نے اور عشاء موسیٰ علیہ السلام اب یہ نماز ایچسلف جو ہے یہ بڑی زبدست چیز ہے مطلب اس پہ علیہ السلام کچھ کریں گے کہ بہترین سارے اکٹھے کر کے ایک ہمیں بھی بھی ہے پیکج مثال کے طور پر حضور صلی اللہ جو میراج میں گئے تو انہوں نے کئی مخلوقیں دیکھیں جو امیجن نہیں کی جا سکتی کائنات میں یہ کائنات کے تو بہت ہی چھوٹی چیز ہیں تو کئی مخلوقیں ایسی تھی جو لگتار قیام میں تھی کئی ایسی تھی جو لگتار رقوع میں تھی کئی ایسی تھی جو لگتار پجدے میں تھی کئی ایسی تھی جو لگتار جلسے میں تھی ٹھیک نا تو ان ساری عبادات کا کمبائن کر کے نماز پڑائی دہ موسٹ بیوٹیفل پیکیج جو ہر قسم کی عبادات کا بنتا تھا اور اس کی آپ کو جس سے بھی جلتا ہے دیکھیں نا دیتے ہیں پھر آپ کو نماز کا آپ کو آخرت اور موت سے آپ تعلق دیکھیں تو بالکل اسی ترتیب سے آپ زمین کو ڈج کرتے ہیں جس ترتیب سے آپ کے آزا میں سے جان نکالی جائے گی اور اسی ترتیب سے آپ اٹھتے ہیں جس ترتیب سے آزا میں دوبارہ جان ڈالی جائے گی تاکہ آپ کو یاد ہو کہ میں اس حساب سے میں مرنا ہوں اور میں نے اٹھنا ہوں اور دو سجدے اسی لیے ہیں دو دفا مارا دو دفا تو اس کا بہت زیادہ روحانی ہمیں تو نماز کا شوق نہیں ہے وضی اللہ علیہ وسلم نے تو صاحب کہتا تھا کہ میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میں دوں this is my pleasure میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کہ نماز اصل میں تو یہ نہیں ہے تو یہ امت کو پیغام یہ انہوں نے دیا وہ یہ تھا کہ انہیں بتا دینا یہ جنب انتہائی خوبصورت ہے اس کی مٹی خوشبتاد ہے اور یہ لیکن ہموار میدان ہے اس میں جو پھل بوٹے محل بنانے ہیں وہ خود بنا کے آؤ گے اس سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تو یہ جو میسجھ ہمیں پہنچے ہوگا ہے وہ اسی طرح دو سب کی جسٹک گڑا اس میں آگ ادھر سے ہم لے کے جاتے ہیں جو بھاسب کرتے ہیں یہ بھوڑی بھٹے ہیں میں سٹوری سنائی بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اناؤنی کے بار پہ حضرت صاحب بھی جو رہے ہیں یہ لوگ اناؤنی سے سمجھانے کی کوشی کرتے ہیں عام بندہ کو ایک بندہ گیا اور ہکے بستے آگ کوئی نہیں سامنے والے نے آگ نہیں یہ بھی لے نہیں یہ بھی لے نہیں یہ شیخ کیلئی یہ ہکے پیاد چاہیئی تھی تو ان کے چل میں دو سب چلوں دو سب چلوں دو سب کی دو سب کی پینات یہ کیا دو سب کی آگ میں نے اکھا کھا تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں تھے کہ ہم تو دنیا سے ہی تھے وہ آگ بھی ادھر کمائی جاتی ہے جو ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور تومیل کرتے ہیں اور وہ جنت پہ پھر بھوٹے بھی ادھر سے لے کے جانے ہیں ورنہ جنت تو فلیٹ رہنگ تو یہ انہوں نے بتایا مسجدوں کی صفائی مسجدوں کو آباد کرو صفائی کرو خشبو لگا ہوں یہ تین چیزیں حضرت آشا سے روایت یہ بھی سب سے پہلے یہ روایت تو یہ جب ان کو خطنے کا آیا تو انہوں نے کہا یا ربی ہاں ابراہیل اسلام آئے کہ آبنی جنی جلدی کر دی ابھی آبنی نے تو آپ کو بتانا تھا کہ خطنے کا کس آوزار کو استعمال کرنا ہے تو اس پہلے کر چکے تھے یعنی آرڈر آیا انہوں نے نہیں دیکھنا یا ربی کرتا کرتو ان اوخر امر یا اے اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تیرا حکم آئے اور میں اوخر یہ ہوتا ہے تو ایک اور بھی کیس آئے کہ خلیل اللہ کا لقب انہیں جو ملا تو اس کی سٹوڑی بڑی انٹرسنگ ہے اور اس میں دو تین نیریشن تمجھو جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک ایسی حدیثوں میں آیا کہ سورہ روم کی سترہ اور رات ہیں وہ صبح و شام پڑھتے تھے تو ایک بات یہ آئی ہوئی دوسری بات یہ آئی ہوئی ہے کہ جیسے اس قسم کا ڈائلوگ آپ کہنے کے حضر جبرائیل علیہ السلام نے اس نے پوچھا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ آپ کا دوست کون ہے انہوں نے کہا ابراہیم دستے انہوں نے کہا آپ جج کرنا ہے جو جائیں اس کے سامنے میرا نام نہیں تو جیسے ہوتا ہے فریشتہ اتا ہے انہوں نے نام لیا وہ بکرین جا رہے تھے تو انہوں نے چار سو بکرین تیسار جا رہے تھے تو انہوں نے نام لیا تو انہوں نے اتنا خوبصورت طریقے سے آپ نے نام لیا آپ اس کو ریبیٹ کریں تو میں آپ کو آدھی بکرین دے دوں آدھی بکرین دے دوں تو پھر دے دی انہوں نے پھر خیال ہے کہ ایک دفعہ آپ اور پڑھ سنائیں مجید اتنا مزہ آیا ہے اس ذکر نہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک پھر میں آدھی بکرین واقعی لکھوں اب دفعی ساری پا رہے اللہ کسنا پھر کار ایک دفعہ سنائیں انہوں نے تھیر کو تم بکرین کوئی ساری یہ جو تیری بکرین تیر چرام ہو وہ فریشتہ جی بھائی رسول مجید وہ سمجھ بیک یہ واقعی ہے محبت تو خود ایک فریشتے کو اللہ نے بھیج جو کتاب میں لکھا ہے کہ آپ ان سے جاتے یہ بتائیں انہیں اللہ کے خلیل تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو اللہ خلیل ہے دوست تو انہوں نے کہا کون بندہ ہے میں اسے مل کے رہوں گا چاہئے جس طرح موسیٰ نے کہا تھا کہ میں اسے مل کے رہوں گا علم حاصل کرنے کی چاہے مجھے عمد حق عباد چاہے ساری عمد مجھے چند آخر تو انہوں نے کہا میں اس بندے سے بندے کرتا تو پھر انہوں نے خود پوچھ دیا کہ مجھے اللہ نے خلیل کس وجہ سے جنا ہے تو انہوں نے کہا اس وجہ سے دو بلہ بتائیں کہ آپ مخلوق کو دیتے ہی رہتے ہیں زیافت اور آپ مخلوق سے بلکل تبقع نہیں رہتے ایک ان کا بھی اسرائی کیات میں اپنا قول بھی آیا کہ اللہ نے آپ خلیل کس ایک تین بھی جس کا ایک میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو بسن نہیں ہوا نمبر دو میں مخلوق کو ساتھ شامل کیے زیافت تیسرا جس کا اللہ نے ذمہ لیا ہے اس کی بالکل فکر نہیں کرتا جس میں رزق بھی ہے جس میں عزت و ذل لگتی ہے جس میں نفع نقصان بھی ہے جس میں زندگی موت بھی ہے تو ان کے پیچھے انسان مطلب جانور سے بھی نیچے ہو کے آخر خلیب لگتا ہے یہ بات بھی ہوگی تو یہ بادشاہ ہوں کا اچھا ایک آدھی روایت میں لکھ ہو ہے کہ ان کی ذلکرنین سے ملاقات ہوئی ہے میں بھی ذلکرنین ذلکرنین جو ہم سمجھتے ہیں اس کی میں کہ وہ پرشین دیل تھا ٹھیک نا تو ان کی ہو سکتا ملاقات ہوئی ہو لیکن یہ ہمیں بچپن میں نامی وغیرہ بتاتی تھی کہ دو بادشاہ مسلمان اور دو بادشاہ غیر مسلم ہوئے ہیں جو اس وقت کے زمانے ساری دنیا کے سربراہ تھے کتنی بھی اس وقت تحظیم تھی ان کا کنٹرول سب پہ دو مسلمان جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیم اور جو اس طرف تھے وہ ایک نمروب تھے جو جن کا ٹاکرائم سے ہوا اور دوسرے بہت نصر تھے جس نے بنی اسرائی وہاں گئے ہیں جس نے ان کو ایک بلکل جر سے اکھار دیا تو بہت نصر تھے جس نے اسرائیل دو تیر دفت ہوئے کئی تفا ہوئے یروشلن تو گبارت ہوئے اوکے تو اس میں انٹریسٹنگ پہلی دفعہ کس نے بنایا حضور صلی اللہ کے دور میں پی خانہ کعبہ میں آگ لگی تو قریش نے بنایا پھر قریش لیکن یہ حتیم اس کا اندر لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایسی باتیں برمی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ نے کہا کہ اگر پیسے ہوتے تو پورا قریش بناتے تو یہ باتیں حضرت عائشہ سے ان کے بھتیجے تک پہنچی جن کا نام تک عبداللہ بن زبیر جو امام حسین جو دوران میں شہید ہو رہے تھے مکہ میں جن کو شہید کیا گیا انہی فوجوں نے جو زید انہیں انگریز کی فوجوں نے تو حضرت اسما کی پیٹے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر نے پورا عیسر کروا دیا تھا بات نے ایک بادشاہ آیا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ جس طرف پرانے سوچے تریک کرتے ہیں جب انہیں پتا یہ چلا خیر بادشاہوں پہ بھی یہ تو حضرت صلی اللہ کی بھی خواہش تھی اور ایسا اریجنل تھا تو افسوس ہوا تو اگلے بادشاہ نے کہا کہ پھر میں واپس کرتا ہوں اتنا ہی ہونا چاہی یہ غلطی ہوئی ہے جو ہم نے عبدالللہ بن زبیر کی ایکسٹینشن کو خلق کی ہے تو پھر انہوں نے اب صحابہ کرام میں جو سب سے لے فاؤ ہونے بات ہمیں جن کے عمر پہ بہت بلکت تھی انس بن مالک تو انس بن مالک زندہ تو ان سے جا کے پڑھ سکتا ہے اور وہ خانہ کھاتے اندر اچھا حضور صلی اللہ کے دور میں یہ جو میندہ جو صبح کیا گیا تھا نا یہ جو ابراہیم اسماعیل کے بدلے میں ایک قسم کا زبی اللہ اصل اسماعیل اسلام ہے تو یہ میندہ ان کے فدیے کے طور پہ اللہ صلی اللہ نے دی ہے ٹھیک تو اس میندے کے سین وہ بھی اندر رکھے ہوئے اور اس میندے کی جو تھی سیری وہ بھی اسی کپاٹ بنا دی یہ مزاب ہے مزاب وہ پرنالہ مزاب رحمت اس پرنالے کے نیچے اس کو لگایا ہوئی پھر حضور صلی اللہ نے وہ جاتے تھے تو اندر خط اس کا جاتا کہ بیٹنگ بنائی ہوئی تھی کہ رحمت اس بیٹنگ اس بیٹنگ اس اس بیٹنگ سفائی کروا دی تو انہوں نے کہ یہ دوسرا ان سے ایک قسم کی ڈائیورجن ہوتی ہے جیسے ہم کہا گیا ایسی کوئی نہ بچھاؤ صفے یا کالی جس آپ کی توجہ اس کے پیٹرن پر پڑ جائے تو وہ تو یہ بھی کس زمانے تک حقی اس کے دور تک اس 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 کا بھی نام آیا کتاب جری دمبہ جو تھا اس دمبے کے سی اور سی تو یہ وہ علاقے ہیں صدوم صدوم وہ علاقہ ہے جس کا اب انگلیس میں ورڈ بھی ہے صوڈ مل حضرت لوت علیہ السلام کی قوم جو تو ویس نے یہ سوڈ نہیں کر دیا سارا ویس ہی ایسا ہو گیا ہو ہے تو وہ اس سی میں تھے ہیں انگلیس کی بھوم ان کو بھی اللہ تعالیٰ دبا کیے تو اس لفظ انگلیش میں بھی اس کا یہ صدوم مل خلیل وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت سارا ان کی لائف میں پہلے فوت ہونی تو انہوں نے ان کو دفن کرنا تھا تو انہوں نے اپنا ایک فیملی قبرستان بنانے کے لئے جگہ مل خریدی تو یہ خلیل میں حضرت بحیم خود بھی دفن ہے اور حضرت سارا بھی دفن ہے اور حضرت بس بھی دفن ہے اسماعیل علیہ السلام بھی دفن ہے اور پڑا یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی باڈی کو بھی کئی سالوں کے بعد ادھر نہیں لیا گیا لیکن اب اس شہر میں وہ پن پوائنٹڈ جگہ نہیں ہے اس لئے یہ شہر اس حساب سے بڑا تبررک والا شہر ہے کہ وہیں اتنے نبی حدی ہیں تو یہ شاید حضرت مبارک کے علاوہ کسی بھی نبی کی کبر ایسے پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے بس جب حضرت مراج پہ گئے ہیں تو ایک دو جگہ پہ سواری کو روک کے انہوں نے کہا جہا حضرت ملی علیہ علیہ حضرت سی یہ وہی ڈڈ سی ہے جہاں پہ بستی پلتا دی بیتی لی تو اس کا پانی بلکل نمک سے بڑا ہوا ہے اور یہاں پہ گزرتے ہوئے ایسا ہے نا کاغیہ کہ تیزی سے گلرنا چاہئے اس کو پکلک سپارٹ نہیں بنانا چی کیا اللہ طرف عذاب آئے ہوئے تو بکنی سپارٹس کا مطلب ہے جتنے بھی بلدوں میں جاتے ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے کسی عذاب کی وجہ سے ظاہری وجہ تو ہوئی بنتی ہے ظاہر میں تو اللہ تعالیٰ انہی ہواوں کو اور انہی آنڈھیوں کو کام ملاتے ہیں لیکن اصل میں وہ قوم ظلم پہ اور شرک پہ جب اتر آتی اور دیلیٹ تکسلا ہو چاہے منجدہ ہو تو وہاں پہ عبرت کے لیے بھی جانا چاہیے تو یہ بات دمیسکس یہ بہت پرانے شہر ہے پرانے ترین شہر میں سب سے پرانے دنگی چودہ ہزار سا نینوہ کہ اثرات ہیں تو دوسرا دمشق زندہ ترین پرانے شہر میں یہ چیز سات ہزار حبران میں بھی ذکر پڑھتے رہتے ہیں تو ادھر وہ آئے تھے اس کام کے لیے اور ادھر تمہیں کئی چکر لگائے ہیں اور غیر زی ذرا اب اس میں نہ انسان نہ کوئی ہرپ کرنے والا نہ کوئی ایسے فلدار درخت کے جن کے اوپر بندہ گزارہ کر سکے نہ پانی نہ دودھ والے جانور اور فیملی گوا پانی تو غیر زی ذرا کوئی چھوٹا سا رفس نہیں ہے کوئی شہر نہیں مکہ تو دیکھیں ان کی دعا سے حضرت اب مکہ میں دنیا کا حال ہوتا ہے یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری امت میں سے امام یا وہ ہوتا انہوں نے کہ وہ امامت ملے گی لیڈرشپ لیکن ان کو ملے گی جو اللہ رسول کے مطابق سے دوسرا ملی تو یہ ایک دو امپورٹن باتیں حضرت سالہ کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے ویسے ایک لاس ٹپ